بڑا موتدل بندہ ہے بڑی بڑی عرصے گفتگو کرتا ہے پیار اور موتدل گفتگو کر کے اسلام کا جنادہ نکال دے اس کے حلاف عوام کو حبر نہ دی جائے کبھی میت جلانے کے فتوے دیتا ہے استرار کی عالت میں کبھی کہتا ہے مسیقی بھی جائز ہے مسیقی بھی جائز ہے غیر محرم کے ساتھ مسافہ بھی جائز ہے غیر محرم بے پرد بھی ہو تو جائز ہے کتہ رکھنا بھی بلی کی طرح ہی ہے نینے فتوے اب فتوہ ماشاءاللہ تعالی کیا دی ہے تادہ بتادہ آن لائن نماز کا احتمام ایوان صدر سے کرایا جائے اللہ تعالی نے نیٹ کی فیسیلٹی دی ہے ساری قوم ایوان صدر کے بیچے نماز پڑھ لے فتوہ بھی کوئی بندہ اکل اور منطق سے دے جھوٹ نہیں میں بول رہا ویڈیو میرے پیچ کے پر بھی مجود ہے ذمہ دار ہوں جو بات کہہ رہا ہوں اور اس نے بھی یہی کہا میں نے تو متعدد مرتبہ کہا ہے کہ آن لائن نماز شروع کر دے لوگ موت سے بھی بچ جائیں نماز بھی قائم ہو جائے اکل اور منطق سے پیدل آدمی پہلی بات یہ ہے تیرے اس فتوے پہ عمل کرنے کے لیے ہر بندے کے پاس انڈروائیڈ موبائل ضروری ہے دوسری بات یہ ہے ہر بندے کے پاس ٹی وی ہونا ضروری ہے تیسری بات اس نیٹ پیکج کا موتل نہ ہونا ضروری ہے بندہ رکوع میں گیا نیٹ پیکج ہتم ہو گیا سجدے میں گیا نیٹ پیکج ہتم یا کوئی اکل کی بات کرو کوئی منطق کی بات کرو کوئی ہوش کی نہ ہن لو ایک بندہ روڈ کے اوپر چل رہے ایوانِ صدر سے جماعت کھڑی ہو گیا وہ بندے کے پاس نہ ٹی وی ہے نہ موبائل ہے وہ بندہ جماعت سے محروم رہ گیا اوہ شرم کرو دین کا جنادہ مت نکالو غامدی صاحب کہلے آپ کو کہا تھا اب یہ بھی نہیں کہتا چندہ کٹھا کر کہ آپ بس وسیعت کریں وسیعت کریں کہ اگر میں اس بیماری سے چلا گیا تو میری میت کو جلاڑ ڈالنا ہم آپ کی وسیعت پر عمل کریں گے حالانکہ حرام وسیعت پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے آج آپ یہ امت کو سبق سکھا رہے ہیں آپ ایوانِ صدر وزیر آدم کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے کی بجائے کہ اللہ کے لیے مسجدیں کھول دو یہ مسجد رحمت کا شفاہ کا یہ باقی سیکٹر کھل سکتے ہیں مسجدیں نہیں کھل سکتی یہ اکل اور منطق علماء بچارے اس کام کی محنت کر رہے ہیں یہ ان کو نئے مشورے دے رہے ہیں مسجدیں نہ کھولنا ایوانِ صدر سے آن لائن نماز کرانا شروع کر دو اب تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ای مرتبہ آن لائن عمرہ نہ آجائے آن لائن حاج نہ آجائے یا غامدی صاحب یہ نہ کہہ دیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسافر ہانا ہے ہم سب مسافر ہیں مسافر کا روزے معاف ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی مردی پشلے سال انہوں نے یہ فتوہ دیا تھا جو بچے بے پر دے رہے ہیں روزے نہ رکھیں یہ فتوہ ان کا ہے مجھو